یہ پہلو عموماً جو قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے دین شناسوں کی نگاہوں میں اتنا ہی کم اہمیت اور بے اہمیت ہے اس لئے بعضوں کو دنیا بہت تاریخ نظر آتی ہے اور وہ ہے دین کا جمالیاتی پہلو دین کے نظام کا جمالیاتی پہلو دین جو رویہ بناتا ہے جو کردار بناتا ہے ان کے اندر جمالیاتی پہلو وہ جمال وہ حسن وہ زیبائی یہ نظرانداز ہے یہ مدرسوں کے نساب میں اور ممروں کے خطاب میں یہ چیز شامل نہیں ہے لہٰذا وہاں کرختگی ہے وہاں نفرت ہے وہاں قینہ ہے وہاں عداوت ہے ان کے لہجوں میں جبکہ دین حسن زیبائی اور جمال کردار اور روح کا اور سوچ کا اور ذہن کا بناتا ہے اس سے نہیں پڑھایا ہمارے استادوں نے ہمارے مدرسوں نے ہمارے مزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی بعد کی نسلوں کو کینے نفرتیں غضب تعلیم دیے گئے ہیں یہ نسل اس نسل کو میں نے بارہا عرض کیا ہے اس نسل کو جو موجود ہے اس کو بہت کچھ کرنا ہے اس کو گمرہی کے سیلاب کو روکنا ہے نفرت کے سیلاب کو روکنا ہے تفرقے کے سیلاب کو روکنا ہے بے ہیائی کے سیلاب کو روکنا ہے فساد کے سیلاب کو روکنا ہے اس نسل کا بہت بڑا کردار بنتا ہے اس کو صد بننا ہے اس نسل کو آگے بند بندنا ہے اور بند بند کے اس کو روک کر اس گمرہی کے سیلاب کو اس کے مقابلے میں ایک حسین زیبا نظام اللہ کے دین کا اللہ کے احکام کا بنانا ہے یہ دو بہت بڑے کام ہیں سیلابی ریلے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی سیلابوں کے آگے بند بندنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی اکثر خاشاک و تنکے اس کے اندر بہ جاتے ہیں ہم وہ خس و خاشاک نہ بنیں جب سیلاب گندگی کا آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں مسلہ دہر اور سیلابی ریلے آتے ہیں خس و خاشاک سب بہ جاتے ہیں اس کے اندر جو بھی آج مغربی تحذیب کے گندے نالے اور گندے ریلے میں بہ گئے چکا ہے وہ رنگ اس نے اپنا لیا یہ خس و خاشاک ہے یہ نہیں ہے پیروی رسول اکرم یہ نہیں ہے صاحب استقامت یہ نہیں ہے وصوہ جمالی یہ نہیں ہے جمالیاتی پہلو کا حامل کیوں یہ خس و خاشاک کی طرح اس ریلے میں بہ گیا ہے انہوں نے فاسد تعلیم دی اس نے وہی شروع کر دی انہوں نے فاسد تحذیب دی اس نے اپنا لی زیبہ تن کر لی انہوں نے فاسد لباس دیا اس نے پہن لیا انہوں نے فاسد خوراک دی اس نے کھا لی اسی کو کہتے ہیں خس و خاشاک یہی حشریں ہیں جو بہ جاتے ہیں سیلابوں کے ساتھ لیکن جو تناور ہیں جو مقاوم ہیں وہ دیواریں جو مضبوط ہیں وہ جو پہاڑ کی طرح راسخ ہیں وہ رک لیتے ہیں ان سیلابوں کو وہ بند بند دیتے ہیں وہ آگے کڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر رخ موڑ دیتے ہیں ان کا یہ اس نسل کا فریضہ بنتا ہے جو نسل حاضر ہیں کہ نسل حاضر خس و خاشاک کی طرح زسرہ سابقہ بہ گئی تھی اسی کے اندر یہ نہ بہیں اس کے اندر یہ قیام کریں اس کے مقابلے میں یہ اس کو روک لیں اور روک کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمانے مَا آتاكُمُ الرَّسُول فَخُضُوحُو جو رسول اللہ ہیں وہ اپنا لو جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے قرآن کا حسین نظام ابھی قرآن کا حسین کردار ابھی قرآن کا حسین عصوہ ابھی قرآن کی حسین صورت یعنی قائنات کی حسین ترین صورت و صیرت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے حسن و جمال رسول اللہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اتنا ہی حسین و زیبہ جتنے رسول حسین ہیں قرآن کے اتنا ہی نظام خدا بھی حسین ہے قرآن میں بہت حسن ہے اس کے اندر عالی ترین درجے کا حسن ہے جس طرح اللہ کی قائنات میں حسن ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نفرت کی انک سے سب کچھ پڑھتے ہیں سیاہ انکوں سے سب کچھ پڑھتے ہیں سیاہ انک لگا کر نظام حسنی پڑھتے ہیں کالا نظر آتا ہے سیاہ انک لگا کر جس چیز کو دیکھو سیاہ تاریخی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حسین پیدا کیا ہے زیبہ پیدا کیا ہے جمال بھر دیا کوٹ کوٹ کے بھر دیا نظام حسنی کے اندر حسن جمال اسی طرح ایک کردار حسین زیبہ اسی طرح یہ نظام حسن الزیبائی والا یہ قرآن کے اندر خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرما دیا ہے اب فتنہ پذیر تفرقہ پذیر گمراہی پذیر یہ روکے پذیرش روچھوڑے خسوخاشاک نہ بنی گمراہ پذیر جو گمراہی لے لیتا ہے یہ خسوخاشاک ہے فتنہ پذیر جو فتنے قبول کر لیتا ہے یہ خسوخاشاک ہے نہ وہ جو خسوخاشاک نہیں ہیں جنہیں خدا نے ارادے دیئے جنہیں روحیں دیئے پاکیزہ جنہیں پاکیزہ کردار دیئے ہیں جنہیں پاکیزہ ذہن دیئے ہیں جنہیں شرع صدر دیئے ہیں جنہیں وسط نظر دیئے ہیں جنہیں شعور دیا ہے ان کا کام ہے قیام کریں ان کے مقابلے میں کس طرح قیام کریں اب قرآن نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے استعین بسبر و السلاة سبر استقامت قیام آپ کو بہت کچھ چیزوں کے سامنے قیام کرنا ہے بہت کچھ کے سامنے بڑے بڑے سلابی ریلوں کے توفانوں کے سامنے آپ کو ڈٹنا ہے بہنا جائیں اس کے اندر سب سے افسوسناک صورت یہ ہے کہ یہ امت رسول کے جوان یہ بہ جائیں اس ریلے کے اندر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں میں شہروں میں دیہاتوں میں گرانوں میں مسلمان گھروں کے اندر یہ جس میں بہ رہے ہیں دوبے ہوئے ہیں دیکھو یہ کہاں سے آئی ہے یہ رسول اللہ سے آئی ہے ہمارے پاس پذیرش گمراہی اور فتنوں کی یہ چھوڑیں استقامت اس استقامت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حسنی نظام قرآن حسنی رسول اللہ یہ جلوہ کر رہا ہوگا یہ جمال کائی پلٹ دے گا اعداں کو اخوان بنا دے گا یہ تاثیر ہے جو قرآن کا وعدہ ہے